سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہ يا نبی اللہ وعلا آلکا وعصحابکا یا نور اللہ عاشقان رسول کی 130 حکایات مکہ مدینہ کی جارت اس کے صفحہ نمبر 11 پر میرے شیخ طریقت میں جمع الجوامع حدیث نمبر 19461 کے حوالے سے درود شریف کی فضلت لکھی سنی ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بنیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز وجل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کیلئے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر تھنڈی ہوتی رہیں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبیہی وبارک وصل ماہ سفر المظفر میں میرے آقا سیدی آلی حضرت علی رحمت رب العزت کا عرصے مبارک منائے جاتا ہے اسی نسبت سے رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلہ لیے آپ کے خدمت میں حاضری ہے اس سلسلے میں آلہ حضرت کے کلام حدائق بخشش کے مقتے جو ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ پیش کیا جائیں گے ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا ذکر مدینہ بھی ہوگا اور ذکر رضا بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا سیدی آلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت منجدید دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کتنی عشق بھری عشق مدینہ سے معمور بات فرماتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا خاک اڑائیں گے یعنی حیران و سرگردہ دیوانہ وار پھریں گے ایک معورہ ہے خاک اڑائیں گے یعنی اعلی حضرت اپنے عشق مدینہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم خاک اڑائیں گے دیوانہ وار پھریں گے اگر وہ خاک نہیں خاک مدینہ کی زیارت نہ کی جس خاک پاک پر ہمارے آقا کا شہر مدینہ آباد ہے کیا بات ہے مدینہ مدین چینل کے ناظرین میرے آقا سیدی علی حضرت علی رحمت و رب العزت عاشق مدینہ ہے آپ نے آخری وقت میں ایک خط لکھا اس کا مضمون کچھ یوں ہے اس میں سے کچھ حصہ یہ ہے کہ وقت مرگ قریب اور میرا دل ہند تو ہند مکہ میں بھی مرنے کو نہیں چھاتا اپنی آرزو ہے کہ مدینہ میں آفیت کی موت نصیب ہو جائے سبحان اللہ کہ سیدی علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے اس قدر محبت ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی آقا مدینہ سے محبت ہے تو آپ کے مدینہ سے محبت ہے آپ کے صحابہ سے محبت ہے آپ کی آل سے بھی محبت آپ سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز سے محبت کہ جب کوئی زائر مدینہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ارشاد فرماتے مدینہ حاضری ہوئی وہ ارز کرتا ہاں تو میرے آقا سیدی علی حضرت علی رحمت رب العزت اس کے قدم چوم لیا کرتے تھے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رزا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رزا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سلوہ ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو دیس حضرت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالبدینتی فلیموت بیہا فانی اشپعو لمن یموت بیہا جو مدینہ میں مر سکے وہاں ہی مرے کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا تیساب مرآج جل چار صفحہ چار سو چالیس پر لکھتے ہیں خیال رہے مدینہ پاک میں رہنا بھی افضل مرنا بھی عالی دفن ہونا بھی بہتر ہے با صحابہ اکرام علیہ مردوان بعد موت مدینہ میں لاکر دفن کیے گئے اس حدیث سے اشارت معلوم ہوتا ہے جو شخص مدینہ پاک میں مرنے اور دفن ہونے کی کوشش کرے گا وہ انشاء اللہ عز وجل ایمان پر مرے گا کیونکہ اس کے لیے شفاعت خاص کا وعدہ ہے اور شفاعت صرف مومن کی ہی ہو سکتی ہے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں وہ خاک نہ پائیں آباد رزا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سیدی علیہ حضرت علی رحمت رب العزت کے عشق مدینہ کی کیا بات ہے سبحان اللہ میرے آقا سیدی علیہ حضرت علی رحمت رب العزت کے عشق مدینہ کے تعلق سے وہ بریلی سے مدینہ امیر اللہ سنت کا رسالہ دیکھی کہ سیدی علیہ حضرت ہر جمعے رات بریلی سے مدینہ شریف حاضری دیا کرتے تھے کیا باتیں مدینہ کی اور کیا باتیں عاشق مدینہ کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما بخاری شریف حدیث نمبر 1757 امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدی علیہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک یا اللہ عز و جل مجھے اپنی رحم شہادت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا عاشقہ علیہ حضرت عمیر علیہ السنت کی کتاب عاشقہ نے رسول کے 130 حکایت مکہ مدینہ کی زیارتیں اس میں مدینہ مدینہ ہی مکہ کے فضائل مدینہ کے فضائل مدینہ کی حاضری مدینہ کی تکلیف پر صبر کی فضیلت مدینہ کی تنگدستی پر صبر کرنے والوں کے لیے شفعات کی بشارت مدینہ میں رہائش اختیار کرنا کیسا مدینہ میں استنجا کرنے کے متعلق حکایت مدینہ کا اصل قیام آقا کے حکام پر عمل کرنا ہے وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ پیارا پیارا ہے مدینہ کے سترہ حروف کی نسبت سے مدینہ تل منورہ کی سترہ خصوصیات جو صرف مدینہ کو خصوصیت حاصل ہے سنیے امیر علیہ السنت لکھتے ہیں یوں تو مدینہ میں بے شمار خوبی ہیں مگر حصول برکت کے لیے یہاں صرف سترہ بیان کی جا رہے ہیں روح زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسمائے گرامی یعنی مبارک نام اتنی کسرت کو پہنچے ہوں جتنے مدینہ تل منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے نام بعض علماء نے سو تک نام تحریر کی مدینہ تل منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زمانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدیں لکھے گئے لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب العبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف یعنی مدینہ کی طرف عجرت کی یہیں قیام پذیر رہے اللہ تعالی نے اس کا نام توبہ رکھا سرکار علی وکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ تل منورہ سعادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری تیز کر دیتے مدینہ تل منورہ سعادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس سے منعہ فرماتے ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے حضرت سعینا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والی کچھ صحابہ اکرام علیہ وردوان ملے انہوں نے گرد اڑائی ایک شخص نے اپنی ناک دھاپ لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا ارشاد فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جانے مدینہ کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جو وضو کر کے آئے اور مزید النبوی یہ شریف علی صاحبی حصولات و السلام میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے حجرہ مبارکہ اور ممبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے مسجد النبوی یہ شریف علی صاحبی حصولات و السلام میں ایک نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ ہے جہاں صبح و شام ستر ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ قعبہ بیت المعمور عرش و کرسی اور جنہ سے بھی افضل ہے دجال مدینہ المنور زادہ اللہ شرف و تعظیم میں داخل نہیں ہو سکے گا اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گریفتار ہوگا یہاں کا قبرستان جنت البقی دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے یہاں تقریباً دس ہزار صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ ردوان اور بے شمار طابعین کرام اور اولیاء عظام رحمہ اللہ السلام اور دگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں رہے ان کے جلبے بسیں ان کے جلبے میرا دل بنے یاد دگار مدینہ اللہ تبارک و تعالی سید علیہ حضرت کے صدقے میں ہمیں مدینہ کی باعدب حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں وہ خاک نہ پائیں آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سید علیہ حضرت کی کیا بات ہے اللہ تمہار و تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مال مال فرمائے ان کے عشق مدینہ کے صدقے میں ہمیں عشق مدینہ مل جائے ان کے عشق مصطفیٰ کے صدقے میں ہم بھی کاش سچے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے